سبق پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ علامہ اقبال کی نظم ہے مشہور نظم ہے اس کی ایکسر سائز کے آخری سوال کی طرف ہم بڑھیں گے بارویں سوال ہے آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں بارویں سوال میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ فصل خزان اور رابطہ استوار کو قواہد کی روح سے مرکب اضافی کہا جاتا ہے اس نظم سے مرکب اضافی کی پانچ مزید نسالیں تلاش کر کے اپنی کافی میں لکھیں کتاب والوں نے دو مرکبات کا حوالہ دیا ہے ایک مرکب ہے فصل خزان دوسرا مرکب ہے رابطہ استوار اور کتاب والوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہیں اور ہم سے کہا گیا ہے کہ پانچ اور مرکب اضافی تحریر کریں تو یہاں ہم کتاب والوں سے اختلاف کر رہے ہیں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غلطی ہو سکتی ہے کسی سے دکھنے میں طالب علم سے غلطی ہو سکتی ہے استاد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے حتیٰ کہ کتاب جو ہے ترتیب دینے والوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے یا ہو سکتا ہے کتابت کی غلطی ہو تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ رابطہ استوار مرکب اضافی نہیں ہے آپ اپنی نائنٹینٹ کی گرامر دیکھ سکتے ہیں اس میں حصہ نہو میں جائیں مرکب اس میں آپ کلام ناکس میں جائیں اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ مرکب اضافی کی تعلیف بھی آپ کو ملے گی مرکب توصیفی کی تعلیف بھی ملے گی ہم بہت زیادہ وضاحت میں نہیں جارے کتاب آپ کے باس موجود ہے ہم صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ غلطہ استوار مرکب اضافی نہیں ہے جبکہ یہ مرکب توصیفی ہے ہم نے اب کیا کیا ہے آپ کی سہولت کے لیے آپ کو کنفیوجن سے بچانے کے لیے کہ نظم میں جو مرکب اضافی استعمال ہوئے ہیں وہ بھی درج کر دی ہیں اور جو مرکب توصیفی استعمال ہوئے ہیں وہ بھی درج کر دی ہیں تاکہ جو اسے کہتے ہیں کہ مسئلہ ہی نہ رہے اور آپ آسانی سے جو ہے وہ دونوں مرکبات کو سمجھ جائیں تو سب سے پہلے ہم جائزہ لیتے ہیں مرکب اضافی کا تو آپ جواب میں لکھ سکتے ہیں کہ اس نظم میں مرکب اضافی کی مثالیں مندرجہ زیل ہیں فصل خزان صحابہ بہار اہد خزان جیب گل خلوت اور آک قائدہ روزگار امید بہار اس کے بعد آپ دکھ سکتے ہیں کہ اس نظم میں مرکب توصیفی کی مثالیں مندرجہ زیل ہیں ذر کامل ایار شجر سایہ دار شاخہ بریدہ رابطہ استوار ایک ہم آپ کو ٹپ بتا دیتے ہیں شاید اس طریقے سے آپ کو نہ پتا ہو کہ مرکب اضافی میں جو اضافت کے لیے زیر استعمال ہوتی ہے اس کو سادہ اردو میں بدلتے ہوئے ترجمہ کرتے ہوئے کاکے کی میں بدل دیتے ہیں اگر تو ایسی زیر ہے جس کا ترجمہ یا جس کا مفہوم کاکے کی بنتا ہے تو وہ مرکب اضافی ہوگا جیسے فصل خزان کا مطلب ہوتا ہے خزان کی فصل اور قائدہ روزگار کا مطلب ہوتا ہے روزگار کا قائدہ تو کاکے کی اگر اضافت یہ معنی دے رہی ہو تو پھر وہ ہوتا ہے مرکب اضافی یہ ہم آپ پر ٹپ دے رہے ہیں اور مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے کہ جس میں کاکے کی کا مفہوم نہ برامت ہو رابطہ استوار کو جب ہم سادہ بغیر اضافت کے لکھیں گے یعنی بغیر زیر کے لکھیں گے تو پھر وہ بن جائے گا استوار رابطہ استوار کا رابطہ یہ کوئی نہیں بنے گا مرکب اضافی اگر ہوتا تو پھر اس کو یہ مطلب بنتا کا آتا اس میں تو ہم نے آپ کے سامنے اب تک کیا کیا ہے سابق کے دو حصے جو ہے ہم نے آپ کے پیش کیے ہیں پہلے حصے میں ہم نے کیا کور کیا نظم نگار علامہ محمد اقبال کا تعارف نظم کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے آپ کو بتائیں تمام مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ سے شیئر کیا اس کے بعد جو ہے نظم کا خلاصہ نظم کے اشار کی تشریح یہ ہم نے پہلے حصے میں کور کیا اور دوسرے حصے میں ہم نے جتنے بھی مشک میں سوالات تھے ان کا حل آپ کے سامنے پیش کیا ہے امید ہے کہ اب اس نظم کی تیاری پیپر کے نکتے نظر سے عدب نکتے نظر سے مکمل ہو گئی ہوگی میرا نام فرحان علی ہے اور میں چوٹوریا.pk پر اردو کا آن سکین اسٹرکٹر ہوں